بھاوی بھرکہ مواد کے مالک ادکاوی میں کمال کے کردار رضا مراد جنم 23 نومبر سن 1950 ممبائی میں ہوا شروعاتی پرہائی ممبائی میں کیا اس کے بعد پہنچ گئے رامپور کچھ سال رامپور میں پرہائی کرنے کے بعد یوں ممبائی واپس آئے آگے کی پرہائی ممبائی اور بھپال شہر میں ہوئی رامپور ان کا ددیال اور گپال ان کا ننیال تھا ان کے والد مراد خود زبدست بہت ہی ادکار رہے بچپن سے ہی انہوں نے بڑے بڑے ادکاروں اور ادکاراؤں کو اپنے گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا اور وہ اس لائن سے تھوڑے متاثر بھی تھے لیکن جب رضا مراد بڑے ہوئے تو ان کے والد مراد صاحب نے ان سے کہا میٹا اس زمانے میں جب میں ایکٹنگ شروع کر رہا تھا تو کوئی ایکٹنگ انسٹیٹوٹ نہیں تھا کیوں نہ تم فلم انڈ ٹیلیوین انسٹیٹوٹ جاؤ اور بقائدہ ایکٹنگ کی ٹریننگ حاصل کرو سن انیس سو نتر میں یہ پہنچ گئے ایف ٹی آئی آئے میں کورس ختم کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنی میند شروع کی تب بیار اشارہ صاحب کی نظر ان پر پڑی اور انہیں اپنے فلم ایک نظر کیلئے سائن کر لیا فلم ایک نظر میں امیتا بچن جیہ بہادری اور رضا مراد زبدست کا ایکٹنگ میں نظر آئے یہ قصہ بھی مشہور رہا کہ فلم ایک نظر میں جو کردار رضا مراد صاحب میں نبھایا تھا وہ پہلے دراصل شترگن سنہا نبھانے والے تھے لیکن شترگن سنہا اتنے بیزی ہو گئے کہ اس فلم میں رضا مراد کو ہی زائن کرنا پڑا یہ وہ دور تھا جب رضا صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پانچ سال دیں گے پانچ سال میں جی بھڑ کر محنت کریں گے اگر تو ایکٹنگ میں بات بن گئی تو اچھی بات ہے برنا کوئی اور لائن دیکھیں گے اسے بیج انہیں ایک فلم میں یعنی کیک فلم ایک نظر کے لیے ایک میکزن اینے اوارڈ دیا اور اوارڈ تھا بس ڈیبیو ڈانڈ کا یہ مشہور فلم گیت کار لیکھک گلزار نے بھی دیکھی تھی اور تب گلزار صاحب نے ان کا نام ریکومنڈ کیا رشیقیش مکھر جی کو فلم نمک حرام میں شائر کے کردار کے لیے گلزار صاحب نے رضا مراد کی ملاقات رشیدہ سے کروائی رشیقیش مکھر جی نے کچھ باتیں رضا مراد صاحب کو سمجھائیں اور کہا کہ دیکھو بیٹا تمہیں قسمت والے آکٹر ہو تم یہ کردار نہیں بھاوگے یہ کردار لمبے وقت تک یاد رکھا جائے گا تمہیں ایک کرتہ پجامہ دلوایا جائے گا اور تم وہی پہنے رکھو گے جب تک فلم کے شوٹنگ ختم نہیں ہوگی اس کرتہ پجامے کو دھوگے نہیں اور جس دن تمہاں بھی شوٹنگ ہوگی اس دن تم نہ ہاؤگے نہیں رضا مراد کی بات سمجھ گئے خرام فلم کے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نیتر مکیش نے رضا جی کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جو کردار تم نے بھانے والے ہو اس کے لئے راجش خنہ نے اپنے گروہ اس شرما کا نام سجھایا تھا پہشیدان ان کی بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران راجش خنہ صاحب تم سے خفا نظر آئے لیکن جیسے ہی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی اور رضا مراد صاحب نے یہ شیر بولا پر شورٹ دیکھتے ہی راجش خنہ صاحب نے کہا پھر رضا تمہا ویشر کہنے کا انداز بلکل کیفی آزمی سے ملتا ہے یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ملا تھا ان کو اس کے بعد راجش خنہ اور رضا مراد کے سینز اسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوئی فلم نمک حرام کے بعد بھی رضا مراد صاحب کی محنت جاوی رہی اور سات سال بعد ایک مہان ڈیریکٹر کو یاد آئی اس ڈیریکٹر نے اپنے پروڈکشن مانیجر کو یہ بولا کہ یاد ہے ویشر کش مکھر جی نے ایک فلم بنائی تھی مزدوروں کی پابلم پہ جس میں ایک لڑکا تھا جس نے شاعر کا کردار نبھایا تھا سانیجر نے بولا جی ہاں تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو ڈھونکے لاؤ وہ رییکٹر کوئی اور نہیں بلکہ وہ رہے راج کپور راج کپور نے رضا مراد کو فلم پریم روگ میں تورویلن ایک رول دیا اس کے بعد ان کی زندگی نے اپنا رخ پوئی طرح سے بدل دیا یہ پہلا موقع تھا کہ جب رضا مراد کسی فلم میں بطور ویلن کام کر رہے تھے اس کے بعد ہندی سینیما کے مشہور ویلنز میں رضا مراد کا نام شمار ہونے لگا ایک بات یہ بھی گور کرنے کے لائک ہے کہ رضا جی کی بہن زینت امان بھی فلموں میں اپنا اچھا نام کمار رہی تھی زینت امان کے والد امان اللہ خان رضا مراد صاحب کے سگے مامور رہے ایک ایسے ایکٹر رہے انہوں نے ہر قسم کے رول نبھائے اوپر سٹار راجیش خانہ اینگوئی رنگمان امیتاب بچن آن سنگھ ہیرو ویشی کپور سلیکھر بیوی کے ہیرو ہیروین فلم انڈسٹری کے بدلتے دور تک بھی رضا مراد اپنی ایک گہوی چھاپ چھوٹ بھارتی سینیما کے تحاظ بھی ان کا نام ہمیشہ گرب سے لیا جائے گا